موسیقی موسیقی دگج نیتاؤں میں وی جی پی کے مارک درشک گروپ میں شامل لالکشنا آڈوانی شامل ہے اب اس بات کو لے کر وے نیتا جن کے خلاف کسی نہ کسی معاملے میں آروپ پتر داخل ہو چکا ہے کوٹ کا فیصلہ اس پر نہیں آیا ہے لیکن سپریم کوٹ کے فیصلے سے آڈوانی امہ بھارتی مرلی منوہر جوشی مہش گری اور پپو یادو سہید کئی بڑے نیتاؤں کو راحت مل گئی ہے اس بیچ سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیش کے سروچ عدالت کے اس فیصلے کا چناؤں پر کیا اثر ہوگا اس کے علاوہ اور بھی کئی سوال اٹھتے ہیں جن کے اردگرداج کے ہماری بڑی بحث کندرت رہے گی اور چرچہ میں شامل ہونے کے لیے جب سٹوڈیو سے کچھ خاص میمان جڑیں گے چرچہ کریں گے ان سے اور کچھ اہم سوال کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا چناؤں پر اثر پڑے گا کیا داغیوں کے خلاصے سے مت داتا پر بھابت ہوگا اب کیا پارٹیوں پر بیداغ لوگوں کو ٹکٹ دینے کا دباؤ رہے گا یہ اہم سوال ہیں جن کے اردگرداج کے ہماری چرچہ رہے گی اس سے لگتے چھوتے کچھ اور بھی سوال اہم رہیں گے اس پر ہم اپنے ایکسپرٹس کی رائے لیں گے تین ہمارے ساتھ راجنتک پارٹی کے کوئی پرتنیت ہی رہیں گے اور ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان رہیں گے ہمارے ایکسکیٹر ویڈیٹر باتشیت کریں گے ان سے اور جاننے کا پریاس کریں گے کہ کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے چونکہ کورٹ نے اس پورے معاملے پر باریکی سے دھیان دیتے ہوئے باریکی سے منتن کرتے ہوئے یہ فیصلہ اس لیے سنبھفتہ نہیں سنایا یا جو بھی وجہ رہی ہو یہ کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جو آگے کی ستھی ہیں ہم ان پر بات کریں گے دراصل وہ ستھی کے اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے کیا چناؤ پر اثر پڑے گا اب کیا داغیوں کے خلاصے سے متعدادہ پروابیت ہوگا حالانکہ کورٹ نے اس بات کا ذکر ضرور کر دیا ہے کہ آپ اپرادی ہیں یا آپ پر کوئی عاروپ ہے عاروپ داخل ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کی جانکاری ضرور یہاں جمع کرائیں اور چناؤ آئیوگ اس بارے میں سنشت کرے کہ آخر یہ کیا ستھی ہے اور آگے سنسد کے پالے میں گیند سپریم کورٹ نے اب ڈال دی ہے باچت کا سلسلہ شروع کریں میں اپنے خاص مہمانوں سے آپ کا پرچہ کروا دوں ہمارے ساتھ اس وقت دیویندر سنگھ جی نروکا ہے جو کی بی جی پی سے ہیں سواغت ہے دیویندر جی آپ کا ہمارے ساتھ سوریندر کماؤت ہیں سواغت ہے آپ کا بھی سوریندر جی ہمارے ساتھ ہے بھمر سنگھ جی ہیں جو کی مارکپا سے ہیں سواغت ہے آپ کا بھی اور ہمارے ساتھ ہمارے ایک زکیر ایویریٹر پرتاب راو جی موجود ہیں سواغت ہے پرتاب جی آپ کا بھی چونکہ جس طرح ہے کہ کوٹ نے فیصہ سنایا ہے حالانکہ کوٹ نے بہت سوط سمجھ کر جو بھی فیصہ لیا آگے جو گیند ہے وہ سنسد کے پالے میں آگئی ہے سنسد میں کانون بنے گا سنسد کے کانون کے بعد حالانکہ یہ لمبی پرکھیا ہے کتنا سمجھ میں لگے گا اس پر بھی باتشیت کریں گے لیکن پہلا سوال بھمر سنگھ جی آپ سے میرا رہے گا جس طرح کا کوٹ نے یہ فیصہ سنایا ہے فیصلے کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ کوٹ کو اس پورے معاملے پر فیصلہ دینا چاہیے تھا داگیوں کو لے کر یا کوٹ کی جو فیصلے کے بعد سنسد میں کیا اٹھا پٹک ہو سکتی ہے ابھی فیلال پتکری آپ کی کوٹ کے فیصلے پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ماننی اچھے نے آئے لے اس کا فیصلہ سواگت کی ہوگی ہے کیونکہ کسی بھی بیکچی کو کیول چار سیٹ کرنے کے آدار پر چناؤ لڑنے سے روکا جانا بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آج بہت سے لوگوں پر جھوٹی چار سیٹ بھی لگتی ہے رازنیتک مقدمے بھی بنتے ہیں ان لوگوں کو اگر کیول چار سیٹ کے بہانے آپ جانتے ہیں کہ ابھی ستہ داری جو پائٹیاں ہوتی ہیں وہ کئی نیتاؤں کو جو بپکسی ہوتے ہیں ان کے خلاب کئی طرح کے مقدمے چھوٹے بھی درج کرا جاتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کی ستہ آتی ہے تو ان کی مقدمے واپس بھی ہو جاتے ہیں اور وہ چار سیٹے سماکت بھی ہو جاتی ہے تو ایسی استطیم میں جو سپریم کوٹ نے نڑنے لیا وہ بلکل ٹھیک لیا ہے کہ اس طرح کے مقدموں میں ہم کو دھیان رکھنا پڑے گا یہ ٹھیک ہے کہ وہ لگاتر کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہائلائٹ کرنا چاہی آپ کے خلاب کتنے مقدمے ہیں آپ کو فارم میں ہیں وہ دے رہے ہیں سب ابھی پچھلے چناؤں میں بھی ساتھ دیئے ہیں اور اس کے بعد اب آگے جو گیند ہے وہ سنسد کے پالے میں ڈال دی گئے یہ اب چناؤں بھی بہت نزدیک ہے ویدان صبح اور لوگ صبح دونوں ہی چناؤں ہونے ہیں دیویندر جی کیا لگتا ہے اس سے چناؤں میں کتنا فرق پڑے گا پہلے تو اشید جی میرا جو نام ہے وہ سرندر سنگھ نروکہ ہے دیویندر کی جو کہ آپ سرندر کریں اور دوسری یہ ہے چناؤں میں سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے سپریم کورٹ نے بلکل کلیر یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ اگر کوئی ایسا اپرا دی جس کے خلاف کوئی معاملے وچارہ دین ہو معاملے پینڈنگ ہو تو فارم میں پہلے بھی ایسا ایفیڈوٹ لگتا تھا اس ایفیڈوٹ میں باقا ہے تھا اس کو پورے اپنے جتنے بھی cases cases کا حوالہ دینا پڑتا تھا سپریم کورٹ نے اب کہا ہے کہ آپ اس کو بورڈ کر کے مطلب آپ اس کو ہائیلائٹ کر کے اپنے cases کے بارے میں لکھیں گے تو اس سے اس سے بھی کافی کچھ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پبلک میں ایک میسج جائے گا کہ راجدیتک پارٹی ابھی ایسے لوگوں کو ٹگڑ دے جن کی ساپ سوچ چھوی ہو اور جیسے ابھی باہن سینج نے بتایا وہ بھی بات صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے ان چیزوں کا بھی دھیان رکھا ہے کہ کئی بار آپس کی راجدیتک دوستہ کے قرن کئی جھوٹے cases بھی درج ہو جاتے ہیں اور ان جھوٹے cases کےول اس نے درج کروا دیے جاتے ہیں کہ وہ آگے چناؤ کوئی امیدوار چناؤ کا اگر سمباویت امیدوار ہو تو چناؤ نہیں لڑے تو اگر کیول ماتر چار سی ٹی فائل ہوئی ہو یا کیول اس کے اوپر ایفائی ری درج ہوئی ہو تو پوری انویسٹیگیشن کے بعد میں پوری انویسٹیگیشن کے بعد میں اگر وہ سجا آفتہ ہوتا ہے تو اس میں جولائی دو جار تیرہ کے اندر سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا جس میں پبلک ریپریجنٹیٹیو ایکٹ کا جو سیکشن آٹ ہے آٹ کی سب سیکشن فور میں امنڈ کیا اور اس امنڈ کر کے سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایسا کہا کہ اگر کسی کو سجا مل گئی ہے تو وہ سجا آفتہ گھتی کسی روپ سے چناؤ نہیں لڑے لیکن اس کو جو کانگریس نے اس کا میسیج کیا اور ایک بل دیکھا ہے آپ کو پتا ہو تو دو جار تیرہ کے اندر سانسط کے اندر جو انہوں نے کیبینٹ میں پاس کروایا اس کے بعد میں وہ راجی صاحبہ میں اٹک گیا لیکن اس کے بعد میں بھی وہ مانے نہیں اور کیول ماتر اپنے جو ساتھی ساتھیوں کو یا ایسے لوگوں جن کو سجا ملی ہے جیسے لالو پرساد یادہ ہو گئے اور بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں تھے ان کو بچانے کے ادیسے سے انہوں نے ادیادیس بھی لے گیا بلکل اور یہ کافی آگے اور اب چونکہ جس طرح کی جھوٹے کیسز یا چارچٹ داخل کے جانے کے آپ بات کریں راجنیتی میں یہ بھی چلن ہو گیا پردرشن کے دوران یا ستہ میں ہونے کے دوران اس طرح کی اس طرح کی گتیویدیاں ہوتی ہیں بعد میں یہ باتیں چناوی سامنے سامنے کھل کر آتی ہیں بہرحال سوریندر جی اس طرح کی باتوں پر چونکہ آگے بھی ہم چرچہ کریں گے ابھی اور ستار پوروک بات چیت کریں گے لیکن دیویندر جی میں پرتکریہ اس پر لے لوں دیویندر آپ بہت بڑے جو بی جی پی کے نیتا ہے لالکشناڈوانی امہ بھارتی جیسے نیتاؤں کو یہاں پر کافی راحت ملے گی آگے چناؤ لڑنے میں حالانکہ لالکشناڈوانی سمبھت ہے چناؤ لڑے یا نہ لڑے اس پر پارٹی فیصلہ کرے گی لیکن ابھی کیا دیکھتے ہیں کس طرح سے کتنے نیتاؤں کو راحت ملی آپ کے نہیں اس میں سپریم کورٹ کے آدیس میں کوئی پہلے ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا جس سے سپریم کورٹ نے کوئی نئی فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے سامنے ریٹ پیٹیشن لگی اس ریٹ پیٹیشن میں سپریم کورٹ نے گائیڈ لائن دی اور اس گائیڈ لائن کے اندر سپریم کورٹ نے یہی کہا ہے کہ اگر کسی کے خلاف وچارہ دن پرکرن ہو ان کو بھی چناؤ لڑنے سے روکا جائے اس بات کے لئے سپریم کورٹ نے واقعید ہے یہ گائیڈ لائن دیئے کہ اگر ایسے کوئی وچارہ دن پرکرن ہو تو ان کو ایفیڈویٹ کے ساتھ میں ہائیلائٹ کیے جائے ایفیڈویٹ تو پہلے بھی لگتا تھا سپریم کورٹ کے آدیس کے بات میں بھی لگے گا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو ہائیلائٹ کر کے درسائے جائے اور اگر ایسے کوئی کرمینل کیسے کسی کے خلاف لگے ہو تو جو پرچار پرچار کرے تو پرچار پرچار میں بھی کریں اسی بارے میں میں نے یہ اگے ایک قدم آگے بڑھ کے میں نے یہ بات کہی ہے کہ دو جار تیرہ کے اندر سپریم کورٹ گورنمنٹ نے سویدھان کے اندر بل لے کے آئی کیبنیٹ میں بل لے کے کیبنیٹ میں انہوں نے پاس کیا راجعہ صفحہ میں رکنے کے بعد میں وہ ادھیادیس لے کے آئی اور ان کے آج جو راجعہ دک جی راہول گاندی جی اس ادھیادیس کو انہوں نے اس میں پھاڑا اس ادھیادیس کو انہوں نے پھاڑ کے یہ بتانا چاہا کہ نہیں یہ ادھیادیس جو انہی کے پردان منٹری ملکم سے گلپ لے تو ہماری تھوڑا سا وشہ اور ابھی اور بات چیت کریں گے لیکن کمہوت صاحب ایک پرتکریہ آپ سے بھی لینا چاہوں گا کہ جو فیصلہ آیا اس کے بعد اب سنسد کے پالے میں گیند آ گئی ہے کتنا سمنوے راجعہ تک دلوں کا اپس میں رہے گا اس پر کانون بنانے کو لے کر نیشتی تروک سیاسیز جی ماننے سپریم کورٹ کا نینہ ہے وہ سواگت یوگ ہے اور ایسے لوگوں پہ جو سپریم کورٹ نے جو دور درستہ دکھائی ہے کہ اسے اگر یہ ایسے لوگوں کو روکا گیا جب تک سجا نہیں سنائی جائے ان کی پوری طریقے سے فیصلہ نہیں آ جائے تو یہ نیائے نہیں ہوگا لیکن ہمارے مطر بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کی جو یہ ان کی ویسے استعمال لیجے یہ ہر چیز کونگریس پہ تھوپنا ساتے ہیں جبکہ یہ لوگ دیش کی جنتہ سے جو وعدہ کر کے آئے دنیدر مہدی جی کی ایک سال کے اندر اندر ہے ہم اس دیش میں یا تو جو سجایابتہ لوگ ہے وہ بری ہو جائیں گے یا جیل کے اندر ہوگے وہ چناؤ نہیں لڑ پائیں گے اور چار سال کا سمیہ ہو چکا ہے تو صرف ہر بات کونگریس کے پالے میں ڈال دینا یہ دیش کے آج کے دیش میں جو آلات ہے جس پر کار کانونوں کا مکھول اڑایا جاتا ہے آپ کے دیش آپ کے پارٹی کے راشتے ادھیک سے کارویا وہ دیش کے سویدان کو کتنا مانتے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ دیش کے کانونوں اور سویدان کو کتنا مانتے ہیں وہ دیش کی جنتہ چیتری بلکل اور ٹھیک ہے میں اس پورے معاملے پر آگے بھی چرچہ کروں گا لیکن پرطاب جی ایک مہترپون بات کیے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں جو ٹپڑی کی ہے سپریم کورٹ نے بھرشتا چار کو آرثک آتنکواد اس میں فیصلے میں اس بات کا ذکر ہوا اور سب سے بڑی بات راجلتک دلوں کا جو بھرشتا چار سے بہت پرانا ناتر آئے چاہے آروپ لگتے رہے ہوں یا کہیں بھرشتا چاریا گھوٹالے ہوئے ہی ہوں اب ایسے میں کورٹ کی ٹپڑی پرداب جی بہت مائنے رکھتی ہے اور سنسط کے پالے میں بیسے میں گیند ہے پرستیتیاں کس طرح سے بنیں گی آنے والے سمیں میں اور چناؤ پر اس کا کتنا پربھاو پڑ سکتا ہے عاشش آج کے لئے سے ایک بات تو صاف ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ صاف صاف جائر کر دیا ہے کہ اپرادی چرطر کے وقتیوں کو اپرادیوں کو راجلتی میں نہیں آنا چاہیے کہ صاف طور پر سیدھا سیدھا میسیج ہے کہ اپرادیوں کا راجلتی میں آنا دیش کے لئے خضرناک ہے جو کی راجلتی جنبہاناتی جنتہ کی بہاناتی اسی کو ویرت کیا ہے آج سپریم کورٹ کے لیکن انہوں نے کانون دستیس ہے کیونکہ جن پرتینی دی کانون میں ایسا کوئی ایکٹ نہیں ہے تو انہوں نے باتیں تین لوگوں کے اوپر چھوڑ دی سپریم کورٹ نے کہا کہ سرکار یدی کانون بنائیں تو اچھی بات ہے جس سے اپرادی رکھیں گے دوسری بات پارٹیوں پر چھوڑ دی کہ کہا کہ آپ ٹکٹ نہیں دیں اور اپنے اپرادی چرطر کے پرتیاشیوں کو خوب ہائلائٹ کریں اور بتائیں جنتہ کو کہ یہ ہمارے اپرادی چرطر کے ہمارے داگی نیتا ہیں جن داگیوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں تیسری بات جنتہ پر چھوڑ دی کہ جب وہ داگی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا نیتے کرتے ہیں داگیوں کو ان کا سیدھا سیدھا اشارہ تھا باہر کریں تیکھیں یہ ایک بات صاف طور پر جاہر ہے کہ ابھی تو کیول سوائچھا سے اس بات کیا جا رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کے ڈیریکشن کے بعد اب جس طرح سے چناؤ ہوں گے مالو لالکرشن اڈوانی یا ملی مانو اور جوشی کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں جو بابری ویدونس کا ماملہ ہے جو ان کے کھلاف چل رہا ہے تو بڑے بڑے اکشرو میں کیا جائے گا ان کی ویب سائٹ میں ڈالا جائے گا اور اس کا پرچار بھی ہوگا اسی طرح سے راہول گاندی اور سونیا گاندی کے ماملے میں جس طرح سے نیشن ہیلائٹ کا ماملہ ہے وہ صاف صاف بہار آئے گا لالو یادو یادو یاد تمام چیدم برم کا ماملہ ہے جس طرح سے ایکسز کا ماملہ تو یہ سارے کے سارے ماملے جنتہ کے بیچ میں ہائلائٹ کر کے برانے ہوں گے دیکھیں اس سے ایک بات تو صاف صاف طور پر جائر ہوگی کہ جنتہ اس بات کو تیہ کر سکتی ہے کہ بھئی یا جو ہمارا جو ووٹ مانگنے آ رہا ہے یا جس پارٹی نے جس نیتہ کو کھڑا کیا ہے وہ اتنا بڑا اپراد میں ابیوکت ہے اتنے بڑے اپراد کا دوشی ہے یا اتنے بڑے اپراد اپراد کے ماملے میں اس کے خلاف ماملہ چل رہا ہے تو یہ ایک نشید طور پر جنتہ کو آویر کرنے کے لئے جنتہ کو بتانے کے لئے پاردرشیتہ لانے کے لئے نیتاؤں کے بارے میں یہ ایک اچھا ڈیریکشن ہے میرا ماننا ہے کہ دیرے دیرے اگر یہ شروع ہوا ہے تو آگے چل کے پارٹیوں پر دواب بنے گا کہ وہ اپرادک چریتر کے نورتیوں کو دور رکھیں اور راجنیتی میں نہیں لائیں انہیں پرتیاشی نہیں بنائیں بلکل اور یہ بات اب چونکہ پرطاب جی راجتک دلوں کو جس طرح سے اس پر اب فلٹریشن کے ایک پرکریہ شروع کرنی ہوگی پھرمار سنگھ جی کیسے شروع ہوگی یہ فلٹریشن کے پرکریہ آخر کیا پارٹی میں کوئی سروے ہوگا آنترک سروے کرائیں گے یا خود لوگوں سے پوچھیں گے حالکہ چونکہ جس طرح سے نیتاؤں کو چھنا جاتا ہے راجتک دل انہیں چھنتے ہیں تو ان کے ہسٹری جیوگرافی سب پتہ ہوتی ہی ہے پارٹیوں کو لیکن اب آگے سے فلٹریشن کی پرکریہ پر کاربائی تو کرنی ہوگی دلوں کو ہماری پارٹی میں تو دیکھو پرکریہ اس پرکار ہے کہ جب کوئی بھی سفر سے ارسال نوینی کرن میمبرشپ کا کرانا ہوتا ہے اس نوینی کرن کے ساتھ میں اس کے پورے پارٹ اڈرز لیے جاتے ہیں اس کی پوری سمپتی کی جانکاری لی جاتی ہے پہلے کتنی سمپتی تھی ابھی کتنی سمپتی ہے اس کے اوپر کوئی اپرادک مقدمہ ہے گیا یہ تمام جانکاری ہیں سی پی ایم اپنے پارٹی ممبر سے ہمیشہ لیتی ہے اور ہر سال لیتی ہے کوئی چنہاو سے اس کا سمبن نہیں ہے ہمارے ہاں پر ہمارے ہاں تو میمبرشپ بھی نہیں دی جائے گی تو چنہاو ہی لیے لڑھ سکتا کہ اول رازنیتک مقدمے کے وقتی کو جو ہے کسی کارنٹ سے اگر اس کے اوپر مقدمے لگے ہیں تو وہ تو اپراد مانتے نہیں ہیں مان لیے جانتا ہندولنگ کر رہے ہیں پانی کی لڑائی ہے بزلی کی لڑائی ہے سڑک بنوانے کی لڑائی ہے یا انہیں لڑائی لڑ رہے ہیں اس میں سڑک روکنے کا مقدمہ بن گیا اس میں دارہ ایک سو چمالیس توڑنے کا مقدمہ بن گیا وہ اپراد نہیں ہے وہ جنتہ کے کام کے لیے ہے یا ہرتال کے دوران ان کے خلاف مقدمے بن گیا وہ مقدمے رازنیتک مقدمے ہیں ان کو اپراد ہم نہیں مانتے اگر کوئی بلادکاری ہے کوئی بلشتہ چاہ رہی ہے یا کوئی گنڈا کردی کرتے ہوئے مرڈر کرتا ہے ایسے لوگوں کو ہمارے ہاں کوئی جگہ ہوتی نہیں ہے سی ٹی ایم کے اندر لیکن بھوڑن سنگھ کے بعد رازنیتی میں آنے کے بعد ایسے معاملے جانبوچ کر کے یا پھر بسانے کے لیے کر دیے جاتے ہیں اس کے بعد کیا پھر پارٹیوں کے اس پر صحتیتی ہوگی ہماری پارٹی میں یہ چلت ہوں گا اس پر نروکہ جی کے ایک پرتکریہ بھی لے لی جائے نروکہ صاحب کیسے یہ فلٹریشن والی جو پرکریہ کیسے چلائیں گے پارٹیاں آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد راجنیتی دلوں پر ایک اترکت دباؤ رہے گا کہ وہ ایسے کسی نیتا کو نہ چننے جس کا کہ اگر وہ ویب سائٹ پر ڈیٹا اپ لوڈ کریں تو لوگ ووٹ دینے کے بجے اُلٹا بھڑک جائے بلکل آشی جی بات آپ کی صحیح ہے سپریم کورٹ کے جو ڈائریکشن آئے اس کے بعد میں ایفیڈوئٹ ہمیشہ دیا جاتا تھا وہ ایفیڈوئٹ جو بھی لگتا تھا جن پرتینیدی کے چناؤں کے لیے وہ باقاعدہ جب اس نے نومینیشن بھرا اس کے بعد میں اس کو عام پبلک کے لیے پبلش کیا جاتا تھا لیکن سپریم کورٹ کے جو ابھی ڈائریکشن آئے اس ڈائریکشن میں یہ بلکل کلیر کر دیا کہ ایسا اگر کوئی نیتا ہو تو وہ اس کو ہائیلائٹ کیا جائے گا اور ہائیلائٹ کر کے بتا جائے گا تو راجنیتک پارٹیاں بھی کسی نے کسی روپ سے ایسا کوئی وقتی ہے جس کے خلاب اس طریقے سے جو اپراد ہو جو اپراد پبلک میں سماج کے روپ میں گھنیت ہو جو ان لوگوں کو ٹکٹ دینے سے بچے گی لیکن ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کئی اپراد جو کیول راجنیتک دوستہ کارنڈ لگ جاتے ہیں یا اور کسی غلط کارنڈ سے لگ سکتے ہیں اس میں ہمارے مانیلی پردان منتری جی نریندر مہدی جی نے سب سے پہلے یہ چیز کہی کہ ایسا کوئی بھی پرکرنڈ جو کسی بھی روپ سے کسی راجنیتک کے خلاب غلط لگ گیا ہو یا اس کے خلاب صحیح لگا ہو اور وہ کیول اپنی راجنیتک پہنچ کے کارن اس میں ٹرائل پوری نہیں ہونے دے رہا ہو اس کے اندر لگ بگ ساڑے سا سا سو کروڑ روپے خرج کر کے فارس ٹریک کے کوٹے پورے اندوستان کے اندر پبلش بناوئی جن فارس ٹریک کوٹوں کے اندر ایسی راجنیتک جو معاملے ہیں جلدی سے جلدی سنوائی کروا کے اور جلدی سے جلدی ڈیسائیڈ بلکل اور یہ جو قدم ہے یہ قدم نہیں کیوں لیے اسی لئے بڑھا ہے بلکل اور یہ ستک پرکریا ہے کچھ سمیہ اس میں ضرور لگے گا لیکن کماؤں صاحب ابھی تک جو پرشتتیاں بن رہی ہیں اب پارٹیوں کو آپس میں بھی تھوڑا سا تالمل بنانا ہوگا بھلے ہی آپ کے راجنیتک کیا بچاردارہ الگ الگ ہوں لیکن سنسد میں اگر کانون بنے گا تو کچھ کچھ ایک جگہوں پر ساتھ میں آنا ہی پڑے گا کیا کہیں گے نشتی تروپ سے سنسد میں بھی کانون بننا چاہیے پارٹیوں کو بھی اس میں زاگروک ہونا چاہیے لیکن آپ جس پرکار دیس میں جو ماہول چل رہا ہے اس میں کیا امید کر سکتے ہو کہ آج جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے ستہ سین ہے دیس میں اس کے راشتری ادیکس ابھیت ساتھ جی پر جو مرڈر کا کیس چل رہا تھا جس میں وہ تڑی پار ہوئے تھے آج وہ سارے کے سارے جو گواہ ہے وہ پکس دروئی ہو رہے ہیں دباؤ کی راجنیتی چل رہی ہے جو مرڈر پر دیس میں جس پرکار کی گھٹنائی ہوئی تو اس سے بجے پی سے ہم لوگ دیس کی چاہ باتیں کتی بڑی کیوں نہیں کر لے لیکن جس پرکار کا مہول ہے پورے دیس میں جس پرکار کی افراد بڑھتے جا رہے ہیں دیس کا عام ناغری کے ان لوگوں سے پریسان ہے تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں ایسی پارٹی سے کہ یہ دیس کے جو ڈیموکریسی ہے یا دیس کے کانون لامبا جی لامبا جی آپ اپنی پارٹی کے بارے میں بتائیے کہ اپرادیوں کو کیسے ٹکٹ نہیں ملے آپ کے پارٹی سے اپرادیوں کو کیسے دور کیا جائے گا راجنیتی سے کیسے اس کے بارے میں ہم بتائیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا لیکن اب سپریم پورٹ کے ڈیریکشن آنے کے بعد ہر پارٹی کی کہ یہ جمعیداری ہو گئی کہ وہ بھی اپرادیوں سے مکت کرنے کے لئے راجنیتی کے لئے کام کرے تو کانگریس پارٹی کیا کر سکتی ہے کیا کیسے کرے گی جیسے جیسے ابھی مادپا والوں نے بتایا سی پیم نے بتایا کہ کس طرح کیون کی ویوستہ ہے کیا کانگریس ایسی کو ویوستہ کرے گی بلکل راہل ساہب کانگریس پارٹی دیس کے کانون میں ویسواس کرتی ہے اور راہل گاندی جی نے لگاتار پچھلی جو راشتری اوڈیشن ہوئے اس میں یہ بولا ہے کہ کانگریس پارٹی آلانکہ پوروں میں بھی دیس کے کانون کو مانتی آئی ہے لیکن آگے سے ویسے دیان رکھا جائے گا کہ پارٹی میں سوچ لوگوں کو آگے بڑھا جائے گریب لوگ کسان لوگ مزدور لوگوں کو ساپ ستری چھوی کے لوگوں کو آگے بڑھا جائے جس پرکار دیس میں راہل گاندی جی کے نیتر تو ہمیں کانگریس پارٹی نہیں جو بھی پلاننگ بڑھ رہی ہے وہ ایسے جو آپ کی جو منس ہے اس پہ پوری طریقے سے کام ہوگا اور نشطی طرف سے ساپ لوگوں کو زیادہ زیادہ سلندر جی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں سلندر جی ابھی بتایا کہ کانگریس پارٹی کی یہ منس ہے کانگریس پارٹی اس طریقے کے سنسد میں بل لانا چاہتی ہے کانگریس پارٹی سنسد میں اس کا کانون لانا چاہتی ہے تو میں ساہد کماؤ جی کو یا تو اپنی پارٹی کے بارے میں پورا پتا نہیں ہے یا ان کو پارٹی سے یہ پرمیشن لے کے نہیں آئے کہ انہی کی پارٹی نے سپریم کورڈ میں جولائی دو جار تیرہ کے اندر جو فیصلہ ہوا جو جولائی دو جار روکا جی وہ فیصلہ کیا ہوا وہ فیصلہ یہ ہوا کسی بھی سجا آپ تا فرکار نے ایک پرموڈ میں لگیوی پی آئی ایل پہ اپی ڈیوٹ پیس کے آپ کی سمکا پیس کے اپی ڈیوٹ پیس کے کس پہ سنیے ٹھیک ہے سنیے سنیے کباؤ صاحب کباؤ صاحب مرکا صاحب سنیے چونکہ دیکھیں ابھی جو ابھی جو باتیں ابھی جو باتیں ابھی اور اور باتیں اور سامنے آنے ہیں اس کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اور ہمیں وچار کرنا ہوگا چونکہ ایک دوسرے پر آروب کی انگلی اٹھا کر کے کام چلے گا نہیں آگے چناؤں میں دونوں ہی پارٹیوں کو جانا ہے اور اس کے آگے فیصلہ کیسے لے جانا ہے اور لوگوں کے بیٹ جا کر کے آپ کے پرتی ندیوں کو شرمندگی نہ جھل لی پڑے اس کی وجہ سے کوٹ نے یہ معاملہ اب سنسط کے پالے میں ڈال دیا ہے آگے کیسے پارٹی کے دلوں کے نیتاؤں کو چناؤں جائے گا اور کیسے پرتیاشیوں کو چناؤں جائے گا یہ اب پارٹیوں کے بات پر پارٹیوں کے تمام جو پالیسیز ہیں ان پر نرپر کرے گا یہاں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے ہم روک رہے ہیں اور بریک کے بعد لوٹیں گے تو باتشی تو اسی پر جاری رہے گی کہ آخر راجتک دلوں میں اب کس طرح کے بدلاو دیکھنے کو اور بڑی بحث میں ایک بار پھر صاحب سبی کا سواگت ہے اپنے خاص مہمانوں سے لگاتار چرچہ ہم کر ہی رہے ہیں اور میں چونکہ جس طرح سے بھی راجتک دلوں کے لیے یہ ایک چناؤتی ہوگی کہ آخر وہ کس طرح سے کس کینڈیڈیٹ کو چننیں جو کہ جتاؤ امیدوار صدد ہو اس پر بھی باتشیت میں اپنے مہمانوں سے کروں گا لیکن پرداب جی آپ سے پہلے ایک چیز میں سمجھنا چاہوں گا ہمارے درشکوں کے لیے کہ جس طرح سے کوٹ نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے اس پرش ہے کہ داگی امیدوار اب چھٹے چناؤں میں نہ لڑ پائیں اور راجنیتی میں نہ آ پائیں یہ پریاس رہے گا لیکن برطمان اس طرح میں اور آنے والے حالے چناؤں کو دکھا جائے پرتاب جی تو یہ ٹپنی کوٹ کی یا جو یہ فیصلہ پوری طرح سے کوٹ نے دیا ہے اس کا اس والے چناؤں پر کتنا اثر پڑے گا یا جو فیلٹریشن کی پرکریہ ہے کتنے اچھے طریقے سے ہو پائے گی دیکھو آشیش اس ڈائریکشن کے بعد ایک سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ ایک سائیکلوجیکل پریشر پارٹی کی نیتاؤں پارٹی کی ویبستاؤں پر سنگٹھنوں پر رہے گا سیدھا سیدھا کیونکہ جیسے ہی کسی نیتا کا نام ٹکٹ کے لئے چلے گا تو میڈیا بھی اس بات کو بڑی طرح سے اٹھائے گا کیا کیا چارج چیٹیٹ ہے کیا کیا ان کی خلاف چارج ہے کس طرح کے اپراد کے ماملوں میں وہ وانچیت ہیں یا ان کی خلاف مگد میں چل رہے ہیں یہ ساری باتیں ہائی لائٹ ہوگی اور یہ بات ہے سیدھے سیدھے جنتا تک جائے گی کیونکہ پارٹی کو پتا ہوگا کہ جب ہم اس کو پرتیاشی چن لیں گے تو اسے بڑے بڑے اکشروں میں بار بار بتانا ہوگا کئی بار جس طرح سے تین بار تو ویب سائٹ میں بتانا ہوگا بار بار بتانا ہوگا اور میڈیا نشت طور پر اس طرح کی باتوں کو اور ہائی لائٹ کرے گا تو جنتا کی سیدھے طور پر یہ جائے گی کہ داگی اور بے داگی میں سے کس کو چنے تو وہاں پارٹی کے اوپر سیدھا سیدھا پرشر رہے گا میرا ماننا ہے کہ جو ویدان صاحبہ کے چناؤں بہت جلدی ہونے والے رہستان سہیت چار پانچ راجیوں میں تو وہاں نشت طور پر پارٹیاں اب سمجھل کے چلیں گی وہاں پارٹیوں کو پرتیاشیوں کے چین میں ہی اب سوچنا پڑے گا کیونکہ جنتا بھی جاگروہ ہوگی ہم جس طرح سے سوشل میڈیا اور میڈیا کا اثر دیکھ رہے ہیں وہ کورٹ کے ڈائریکشن کے بعد اس بات کو بار بار ہائیلائٹ کرے گی کہ سپریم کورٹ کے نردیش کے ہمسار یہ ویکتی نے یہ اپنے بارے میں بتایا ہے اور یہ ویکتی اس معاملے کا داگی ہے تو یہ بات پارٹیوں کو اس کے چناؤ پرچار میں بھی مشکلیں پیدا کر دے گی اس لئے میرا ماننا ہے اسی چناؤ سے اس ڈائریکشن کا اثر دیکھنا شروع ہو جائے گا بلکل اور اس کا اثر پارٹیوں پہ جو دکھے گا اس کا شروعاتی پربھاؤ کہہ رہے گا بات چیت کرتے ہیں چونکہ بھاور سنگھ جی آپ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کی پارٹی میں صدستہ ہوتی ہے اس میں ہی یہ فیلٹریشن کی پرکریا ہو جاتی ہے لیکن کچھ نیتا جو چن لیے گئے ہیں ان کے بعد ان پر کوئی ایسا معاملہ جس میں کی جیسا اب میرے پاس جو نام ہیں جس میں پی کرونا کرن ہیں آپ کے اور پی کے شریمتی ہیں ان پر کچھ ایسے آپرادک معاملے ہیں جن کو ابھی فیلال اس کوٹ کی ٹپڑی کے بعد یا گائیڈنس کے بعد جو ہے ایک بڑی راحت مل گئی ہے لیکن ایسے نیتاؤں کو ایسے لوگوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان پر کوئی اپرادک معاملہ ہے کسی وجہ سے وہ کسی بھی وجہ سے رہا ہو اگر پارٹی کو ایسے میں لگتا ہے کہ وہ نیتا اچھا کام کر سکتے ہیں اور ان پر یہ جو معاملے ہیں وہ کسی طرح سے کوٹ میں پیبند جیسے اسطیتی پیدا کر رہے ہیں اس پر اسطیتی میں کیا کرے گی کوئی بھی راجتک دل یا سی پیم ہی ایسی پر اسطیتی میں کیا قدم اٹھائیں گے انہیں ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے نہیں دیکھئے یہ بات دیکھی جائے گی اس میں ہماری پارٹی ہر سال دیکھتی ہے ہمارے یہاں نیتا بننے کے بعد بھی سی طرح یہ چھوڑی کا بھی ہر سال نمینی کرن ہوتا ہے اگر وہ پارٹی مہد سجی بھی تو بھی نمینی کرن ان کا ایوری ایر ہوتا ہے اس لئے اسی سمیتھ چیک کر لیا جائے گا پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں اور اگر لگتا ہے پارٹی کو کہ انہوں نے اپراد کیا ہے یہ کسی اپراد میں تو ان کا نمینی کرن کوئی حالت میں ہو گا ہی نہیں اور اس میں پارٹی ان کا اسی سمیتھ جو نمینی کرن نہیں کرے گی تو پارٹی سے باہر چلے جائیں گے وہ پارٹی کے ممبر نہیں رہ پائیں گے وہ نیتا ہونا تو بہت دور کی بات ہوتا ہے پارٹی کی سدھے سدھے ہی نہیں رہ پائیں گے ہماری پارٹی ہمیشہ سے ستنات میں بسواز کرتی ہے کہ سوچھ رازنیتی ہونی چاہیے آج دیش کے اندر اپرادیوں کا اور رازنیتاؤں کا ایک نیکسس بن گیا اور پولیس اس میں کام ساتھ میں کرتی ہے تینوں مل کر کے اپراد کو بڑھاوہ دیتے ہیں آج اپرادی کو رازنیتی اس لیے چاہیے کہ وہ جتنے اپراد کرتا اس کو اس کو سیلٹر مل سکے رازنیتی کا رازنیتی کے سیلٹر کے بینہ کوئی اپرادی دو دن جندہ بھی رہ سکتا ہے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی اپرادی ہیں وہ بڑی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں ایک نمبر پہ بھارتی جندہ پارٹی دو نمبر پہ کانگریس باقی پھر بی ایس پی ایس پی جو بھی یہ سبھی کے ممبر اس میں ہے لیکن سی پی ایم کے لوگ جادہ اس میں آپ کو دکھیں گے نہیں کیونکہ ایک آدھے ایسے مقد میں جرور ہوں گے جو راجنیتی ہوتے ہیں وہ مقد میں ہو سکتے ہیں لیکن اپرادی ایک مقد میں ہمارے نیتاؤں پر نہ ہوئے نہ ہوتے اگر ایسا اپراد کوئی دکھائی دیتا ہے پارٹی اسی سمیں اس کی ستشتہ نلمبت کر اس کو نکال دیتی ہے اندھے پارٹیا کی کتھنی اور کرنی میں بہت انتر ہے جیسا ماننی پردان منتری مہدے نے کہا تھا کہ ہم دیس میں ایسے نیتاؤں کو پارٹی جلدی ہی جیل میں پہنچائیں گے لیکن آپ نے دیکھا ساڑھے چار سال میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سب سے زیادہ ادھا کی نیتا ہے تو اور کچھ نہیں تو کم سے کم ان کا فلٹریشن بھارتی جنتہ پارٹی کو کرنا چاہیے تھا نروکہ صاحب یہ دوسری بار بات کہی ہے یہ بات دوسری بار انہوں نے کہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ان پر بہت سارے آروپ ہیں اور بہت سارے ان پر کیسز چل رہی ہیں یہ بات دوسری بار بول چکے ہیں اور پردان منتری نریندر موڈی کا ذکر انہوں نے کیا کہ یہ کاربائی ہوگی لیکن کاربائی ہوئی نہیں کیا جواب دیں گے اس کا باہر سین جی کو ساہد پورے آکڑے پتا نہیں ہے نہیں آکڑے تو لگے بائیسہ پورے لگے پورے آکڑے کے بارے میں بتائیں تو جتے بھی آج پورے بھارت کے اندر جو سانسد ہے وہ سانسد کی پرسنٹے جائے تو سب سے زیادہ اپرادک چھوی کے جو سانسد ہے وہ کاؤنگریس پارٹی کے پرسنٹے کی پرسنٹے کی پورے آکڑے دیکھیں پرسنٹے کی پرسنٹے کی دیکھیں دوسرا دوسرا آسی جی دوسرا آسی جی انہوں نے کہا کہ سب موڈی جی نے کہا تھا کہ چار سال میں ہم اتنے لوگوں کو جیل میں ڈال دیں گے ایک پہلا پردان منطری ہے پہلے پردان منطری ہے نرین دموودی جی نے جو کم سے کم یہ ایک فاسٹ ریککوٹ fo بنائی کہ ایسے رہاست نتک لوگوں کے خلاف کے سایں انکی ٹرا سنیے انکی ٹرا ہے مانچوںBlack سا سنیے انکی ٹرا ہے مانس فاسٹ ریم pants ہر ہرم سن لیگئے فاسٹ ریککوٹوں کا گھٹن گیا اور فاسٹ ریککوٹوں کو گھٹن کرنے ایسے رہنیتی لوگوں میں خلال ٹرائل پوری کی جائے آپ کونگریز کو کیول ماتر جہاں پہ جس پہ بھی دیجا جاتا ہے ایسا کونسا سعیدان میں سنسو دن کر دیا کہ پچاس سال سرکاریں چلتی ہیں نریندر موڈی جی کہتے ہیں دوزار انیس میں میں آ گیا تو پچاس سال تک بھی جی پی ستہ میں رہی گی اس کا مطلب کتنا کانون میں مشواس کرتے ہیں یہ دیش کی جنتہ جانتی ہے نہیں نہیں اس سے تو کہیں ظاہر نہیں ہوتا کماؤ صاحب اب سنیں پہلے اب اس سے کہیں ظاہر نہیں ہو رہا کہ وہ کانون میں کتنا مشواس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں میں میں آؤں گا بھور صلی اللہ اب ایک ایک دیکھیں سبھی کو برابر سمیں ملے تاکہ باد میں کوئی شکوا نہ رہے کہ ہماری بات دھنگ سے نہیں رکھی گئی چونکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ کسی کے بیچ بہن بولنے کی وجہ سے کئی بار جو ڈس بیلنس ہو جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے میں چاہوں گا نروکہ صاحب چونکہ جس طرح ہے کہ بار بار بھور سنگ جی بات کہہ رہے ہیں دوسری بار انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نے یہ کہا تھا کہ جو داگی ہوں گے وہ جیل میں ہوں گے اور راجنیتی میں اس طرح کے نیتاؤں کا آنا روکا جائے گا بیان لگے گا لیکن بی جے پی کا کیا سٹینڈ ہے ان کے بھی کئی بڑے نیتاؤں پر اپرادھک کیسز ہیں کیا ان کیسز کو نپٹائے جائے گا یا پھر نیتاؤں کو نپٹائے جائے گا میں آج سے اسی بارے میں جب یہ ڈیبیٹ اسٹارٹ ہوئی تو فرسلی میں نے یہی کہا کہ جب دو ہزار تیرہ کے اندر سپریم کورٹ کا آدیس ہوا اس آدیس کی کس طریقے سے کانگریس نے دھجیاں اڑائی اس کے بعد میں مانی نے پرداد منطری جی نے سپت لی اور سپت لینے کے بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ رازمیتی لوگوں کے خلاب جن کیس ہیں ان کیس کی فاسٹ ٹرائل ہو تاکہ اگر کوئی نیر اپرادی ہے جس کے خلاب غلط مقدمہ دھجیا ہو وہ اپراد سے مقت ہو اور جو اپرادی ہے جو اپرادی ہے اس اپرادی کو سجا ملے اب انہوں نے فاسٹ ٹریک کھولی فاسٹ ٹریک کھولنے کے بعد میں کانون کے اندر اگر وشواس کرتی تو بھارتی جنتہ پارٹی وشواس کرتی ہے کوٹ کے اندر مانینے پرداد منطری یا مکھے منطری بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتا کوٹ میں مانینے جج بیٹھ لے کرتے اور انہوں نے جو ٹرائل چلتی ہے اگر 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 سریندر جی پہلے آپ سننے کا مادہ رکھے کمہمت صاحب سننے کا مادہ رکھے کمہمت صاحب میں آپ ہی کے پاس آ رکھے سریندر جی سنیے ابھی آپ کا ٹائم آئے گا نہ تب بولیں تو آپ نے بول دیا میں بول رہا ہوں تو کانون کا کام ہے ان کی ٹرائل فاسٹ کرنی پہلے آج تک یہ ہوتا ہوا آیا ہے کہ ایسے رازنیتی کی لوگوں کے خلاف سیکڑوں ورس تک سیکڑوں ملو کئی سالوں تک پرکریہ چلتی رہتی تھی لیکن فیصلے نہیں ہوتے تھے فاسٹ ٹریک کا پہلی بار پرویجن لے کریں فاسٹ ٹریک کے اندر کوئی رازیتی جواب ابھی بھی نہیں ملا نروکہ صاحب جواب نہیں ملا کیا ایسے آپ رادی شوی کے نیتاؤں کی لسٹ بنے گی بی جے پی میں برحال ٹھیک ہے میں اس پر آپ سوڑا بیچار کیجئے میں پھر آؤں گا اسی سوال کو لے کر لیکن کماؤس صاحب ایک بات چونکہ جس طرح ہے کہ میں آؤں گا پھر آؤں گا نروکہ صاحب میں پھر آؤں گا لوگ بھی جانتے ہیں اور ان کی آپ رادی شوی کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں میں نام نہیں لوں گا چونکہ ابھی اس طرح کی جو معاملے وہ کچھ کوٹ میں چل رہے ہیں اس سے میں تھوڑی سے او ماننا کا بھی ایک معاملہ رہتا ہمیں اس چیز کا دھمیشہ دھیان رکھنا پڑتا ہے لیکن ایسے نیتاؤں کا فلٹریشن کیسے ہوگا کانگریس میں کیونکہ کانگریس میں پہلے ہی چہرے کی کمی ہے نیترطو کی کمی ہے اگر ایسے نیتاؤں کو ہٹا دیا گیا جن کے پاس راجتی کا نوہو بھی ہے اور آپ رادی کا نوہو بھی ہے تو چناؤں میں کن چہروں کو اتاریں گے کیسے یہ ہوگی فلٹریشن کی پرکریہ کانگریس میں آسیزی نیتو کانگریس میں چہرے کی کمی ہے نیترطو کی کمی ہے کانگریس میں پارٹی میں چہرہ ہے مضبوط چہرہ ہے دیش کی جنتہ وشواس کرتی ہے دوسری بات ہے جو فلٹریشن کی بات کر رہے ہو تو ماننے لیے سپریم کورٹ نے خود یہ بات کہی ہے کہ ایف آئی آر درز ہونا کیس چارج ہو جانا ہے اسے اپنا اپرادی نہیں مان لیں گے اور سپریم کورٹ نے خود اس بات کی چنطہ ظاہر کیا جو دوسری بات سب سے مہتوپون بات سپریم کورٹ نے کی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف جو کیس درز ہے ان لوگوں کو اس کو پرکاسیت کرنے پڑے گا ان کی پرچار کرنا پڑے گا تو یہ کہیں 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 ایک دیش کے لوگ تنطر کو سوچ لوگ تنطر کو مضبوط پڑھانے کی پہلے لیکن ابھی کیا اس پراتھمک سطر پر جو پریاس ہیں کانگریس میں کیا بدلاؤ ہو سکتے ہیں یا ان چناؤوں کو دیکھتے ہوئے کیسے لسپ پیار کریں گے کوئی کوئی روڈ مائپ یا کوئی ویژن جو کانگریس اس وقت اس پر وچار کر رہی ہو بلکل میں نے پورو میں بھی آپ کو بتایا کہہ چکے ہیں کہ دیش میں نئے لوگوں کو صاف لوگوں کو محقہ ملے گا راہل گاندی ریپر تو خود ایف آئی آر درج ہے ان پر تو خود احرارڈ والا معاملہ چل رہا ہے اس وشے سے کیسے نکلیں گے جی پی کی سرکار ہے پچھلے چار سال سے ایف آئی آر درجی کیوں ہے اس پر فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا یہ فارٹ ٹریک کی بات کریں فارٹ ٹریک ہے تو سرندر جی کو بہت جلدی ہے وہ جلدی فیصلہ بھی ہو جائے گا آپ پانچ جار کروڑ کا معاملہ ہے جب راہل گاندی جی اپنا فارم بریں گے تو فارم میں بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ میرے خلاف میرے خلاف چٹنگ کا میرے خلاف آپ راجک نیاست پنگ کا جس میں سات سال کی سجا کا پرویچن ہے راہل گاندی جی کے اس فارم میں بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا آپ راہل گاندی جو راشتے راشتے کا پرچار کرنے چلیں گے راہل گاندی جی اپنا پوئے راشتے کا پرچار کرنے چلیں گے تب پرچار سے پہلے بھی راہل گاندی جی کے خلاف چٹنگ چٹنگ کا معاملہ جو وچار آدین ہے راہل جی کا وہ بھی نظر آنا چاہیے نریندر مہتی جی کا وہ بھی نظر آنا چاہیے جی جی بھوار سنگھ جی میں یہ کہنا چاہوں گا اس میں جو بحث چل رہی ہے بہت اچھی آپ کی بحث اس میں اپنی چل رہی ہے سب سے بڑی بات ایک کہنا چاہوں گا جو نروکا جی بول رہے ہیں کہ ہم نے فاسٹریک اسطاپک کر دیئے پہلی بات تو انہوں نے بزرڈی اتنا سا دیا کہ ابھی نام ہی ہے کیول وہ فاسٹریک کام کرنا شروع نہیں کر پائے ساڑھے چار سال میں سنیے ایک پیٹ سنیے آپ کو آنکڑے کو پر بتائیں آپ آپ دنہ آکڑے کوئی بات نہیں کریں آپ دنہ آکڑے بات نہیں کریں اگر فاسٹریک کوٹ کا آپ کو آنکڑے بتائیں میں کہنا چاہوں گا کتنے کروڑ روپے آپ پتہ دو کبنے فاسٹریک میں سات سو کروڑ روپے آپ پیسہ دیا نہیں گیا کہ انتر سرکان کی زورہ پچٹ رکھا گیا بینہ آکڑے کی بات نہیں کریں فاسٹریک کی اگر کسی نے بات کیے تو ویجے بھی نہیں کیے آج تک کسی بھی پارٹی آج کسی پارٹی کے ساتھ کے رہے ہیں اس سے پہلے بھی سرکارے رہی ہیں کسی نے آئے گیا بینہ کڑے آپ آر اوپا چاروں میرے گا سمجھاؤ کہ میں نے آپ کے کہنے سے بات بند کر دی تھی سن لے نا اگر آج میں نے اس دیس میں میں آسیس جی کہنا چاہوں گا کہ یہ فاسٹریک کی بات کر رہے ہیں میں نے بہت سے موقع میں دیکھیں بیدیشی مہیلہ کے ساتھ بلادکار ہوا پانچ دن میں ججمنٹ آگیا کھوٹ کا ایک بچی کے ساتھ بلادکار ہوا پندرہ دن میں سجا ہو گئی فاسٹریک کی تو کیا ان اپراجیوں کو جو راجنی تھی کہ ایک سال دو سال تین سال چار سال میں بھی سجا نہیں ہو پائی گئے کسی کو ایک کو اتنی بڑیا فاسٹریک ہے گیا یہ گاڑی اتنی تیج چل رہی ہے کہ سارے چار سال میں کوئی سجا نہیں دے پا رہی ہے یہ سب نوٹن کی ہے کتھنی اور کرنی میں رات دن کا انتر ہے فاسٹریک پہلے بھی تھی بہت یہ سیسن کوٹ میں رہی فاسٹریک ہے یہ کہ ہم نے بنائی ہے فاسٹریک تو کانگریس کے جمانے میں بھی تھی جس کانگریس کے جمانے میں بھی تھی آپ اس کا سمت بکٹیں لوڑنا سے وہ کم راہی ہے جس کانگریس کے جمانے میں بھلنے کے آئی جو کانگریس اپراک کو بچانے کے لئے بھی تھی آپ اس کا سمت بکٹیں گیا آپ جو بہت جاں بتاپدان کی بات کر رہے ہیں اس بل کی بات کر رہے ہیں کوٹ بنانے کی بات تو نہیں کی آج مقدموں میں پندرہ پندرہ سال تک نیڑیں نہیں ہو رہے میرا سروو радوانی درہ ہے پندرہ سال ہوگا یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے مالی کو کہتے ہیں آپ کوئی کورٹ لیتی نہیں ہے یہ بات جب سامنے آتی ہے فاسٹ ٹریک کی بات کرتے ہیں فاسٹ ٹریک کی جب بات سامنے آتی ہے تو فاسٹ ٹریک کے آنکڑے کھنگالنا ضروری ہے اس کے لئے کچھ اور ہمیں کیاس کے پنوں کو بھی پلٹنا ہوگا کچھ ورطمان میں بھی جھاک کر دیکھنا ہوگا کہ کیا ستی بن رہی ہے برحال اس وشہ پر ہم زیادہ نہ جا کر کے میں برطاب جی ایک مہتوپن بات اور سمجھنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ابھی تک کی ستی ہم دیکھ رہے ہیں راجلتک دلوں میں بہت سارے ایسے نیتا ہیں جو کہ اچھے اور بڑے پدوں پر آسین ہیں پارٹی میں سنگٹن کا کام دیکھ رہے ہیں ان پر بہت بڑے بڑے آپرادھک ماملے درج ہیں ان میں وہ دوشی صدھ ہیں یا نہیں صدھ ہیں یہ ابھی ماملہ ختم ہونے کے بعد یا نیائے تک پہنچنے میں جس میں سمجھ لگنے والا ہے ایسے نیتاؤں کی کیا ستی ہوگی آج کے سمجھ میں کیا ان کے لیے چناؤں میں چناؤں لڑنا یا سنگٹن کا کام کرنا سنگٹن کے لیے کیا نگلنے اور اگلنے والی ستی ہوگی جیسا کہ اجگر اگر چندر کو نگل لے تو وہ مر جائے اور اگل دے تو اندہ ہو جائے ایسی ستی جیسی ہوتی ہے کچھ ویسی پریستیتیاں ان نیتاؤں کے لیے بن سکتی ہیں ہاں بالکل ہاشش کیونکہ اگر یہ سیدھا سیدھا نیرنے آ جاتا سپریم کورٹ کا کی ایسے لوگوں پر پابند ہی لگ جاتی تو مجھے لگتا ہے کہ پارٹیوں کو رہت مل جاتی کیونکہ نیرنے اپنا اپ ہو جاتا مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے نیترطوں پر یہ بات چھوڑ کر پارٹی کے اپنی میدہ پر اور اپنے نیرنے پر جو کورٹ نے چھوڑ دیا ہے تو پارٹی نیترطوں کے لیے یہ ایک بہت ہی تیسٹنگ پوائنٹ ہو گیا ہے یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا ایک پرکشن کا ہو گیا ہے کہ آخر میں پارٹی اپرادی چھوڑتر کے نیترطوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے اب یہ پارٹیوں کے اوپر ہے کہ وہ اپنے نیترطوں اپنے پرتیاشیوں کے لیے کس طرح کے مابدند اپناتی ہے کس طرح کے پیمانے لگاتی ہے اگر انہوں نے اس وشعہ کو نہیں کیا تو نشید طور پہ جنتا کوئی نہ کوئی اپنا نیرنے لینے کی تیاری میں ہے کیونکہ سپریم کورڈ نے جس طرح سے بتا دیا اب سپریم کورڈ کے اس نیردیش کے بعد جس طرح سے کوئی اپرادی چھوڑتر کا یا اپرادی ماملوں میں جو ویکتی ہے وہ پرتیاشی اگر بنے گا تو اس کے ساتھ یہ نشید طور پہ چھکا ہوگا کس ماملے کا ابیوگت ہے اور یہ سب لوگ ہائیلائٹ کریں گے اگر خود نہیں کریں گے جنتا کے بیچ میں جائے گا جو پرتیاشی ہے وہ کس طرح کے ماملے کا ابیوگت ہے کس طرح کے ماملے میں اپرا دی ہے جب یہ بات جائے گی تو یہ بہت بڑا ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوگی مجھے لگتا ہے یہ پارڈیوں کے لیے یہ انٹرنل صدار کا ایک موقع ہے کہ وہ خود ہی نرنے کر لیں کہ ہم اس طرح کے ماملے میں فضے ہوئے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو جنتا انہیں گھر بیٹھا دیں کو تیار بیٹھی ہے اس میں پارڈیوں کو چیتا ہونی ہے کھلی کھلی چنوتی ہے یہ سپریم کورٹ کے نردیج کے بعد کہ ایسے لوگوں کو اب میدان میں نہیں اتارا جائے جو نیتا بن کر جو جن پرتیدی بن کر جنتا کو لوٹتے ہیں جنتا کا کھاتے ہیں جنتا پر اتیاجار کرتے ہیں اپرات کرتے ہیں اور کھلے عام گھوم کر نیتا گیری کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دور کنار کر دیں نہیں تو جنتا کنارہ لگا دے گی بلکل اور یہ جنتا کے ہاتھ میں فیصلہ رہے گا اور ایسے میں پارٹی اپنی پھجیت کرانے سے ضرور بچیں گے پارٹی میں اس بات کو لے کر بھی بیچار ہوگا کہ کس کو ٹکٹ دیا جائے اور کس کو نہیں اور کون اپرادیب شویقہ ہے ان نیتاؤں کو ذرا دوری رکھا جائے سب ہی مہمانوں سے انرود ہے کہ کچھ دیر کے لئے ہم یہاں پر ہیڈ لائنز کے لئے رکھیں گے اور اس کے بعد لوٹیں گے سرچہ میں ایک بار پھر سے اور شلی ایک بار پھر سے بینہ سمائے گواہ آگے بڑھتے ہیں اور اب فائنل کمنٹس کی طرف ہم چلیں گے کمہوت صاحب آپ سے میں شروعات کروں گا کوٹ نے یہ فیصلہ دے کر کے سنسد کے پالے میں گینٹ ضرور ڈال دیا لیکن اب اس سے یہ ظاہر ہے کہ پارٹی اپنے اپنے اس طرح پر اس فیلٹریشن کی پرکریہ کو چلائیں تاکہ راجنیتی کے میدان میں کوئی ایسا نیتا نہ اتر جس پر کوئی آپرادھیک ماملہ ہو یا وہ اس طرح کی کسی ماملے میں دوشی ہو بہرحال کانگریس اس وشے کو لے کر کہ کتنی سرجگ کتنی سنجیدہ ہے کیا کاروائی آنے والے سمجھ میں ہوگی اور ان چناؤوں سے پہلے کانگریس کیا اب اس پورے ماملے میں صفائیہ بھیان چلائے گی پارٹی میں نشتی تروپ سیاسی جی کانگریس پارٹی اس دیش کے کانون کو اس دیش کے سویدان کو ماننے والی پارٹی ہے اور اس فیصلے آنے سے پورو بھی پارٹی کے راشتے ایدیکس راول غادی جی اس بات کو کہہ چکے کہ کانگریس پارٹی میں سوچ لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا یہ اس فیصلے سے پورو کا بھی سنکیت ہے نشتی تروپ سے جو فیصلہ ہے اس کا بھی ہم سواگت کرتے ہیں اور اس کی پالنا بھی کریں گے بہر سنگھ کیا پارٹیوں پر دباؤ بنے گا کہ اچھی چھوی کے لوگ چننے جائیں اور ایسے لوگ کم سے کم نہ چننے جائیں کہ جن پر ایسا کوئی معاملہ درج ہو یا کوئی کسی معاملے میں وہ بانچیت ہو یا دوشی بیٹھر آئے گئے بلکل ٹھیک بات ہے اس میں جو سپریم کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہے جیسے پرتاب راو جی نے کہا بھی ہے کہ یہ جیسے سمیہ گزرے گا بہت دباؤ بنے گا پارٹیوں کے اوپر کیونکہ پارٹیوں کے کتھنی اور کرنی کا انتر سامنے آئے گا جنتہ کے سامنے ایک طرح آپ کہتے ہیں ہم اپرادیوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے دوسری طرح آپ اپرادیوں کو ٹکٹ دو گے تو ہائلائٹ ہوگا سپریم کورٹ کے آرڈر کے حضاب سے تو ان کو سوچنا ہی پڑے گا آج جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے نا اپراد کا اور رازلیتی کا اس کو توڑنے کا کام کرنا ہی ہوگا اس میں کوئی دورائی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آج چناؤ اتنا مہنگا ہے اس میں ایک گریب کارے کرتا چناؤ لڑنے ہی پاتا ہے اس جوانے میں اس کے لئے چناؤ لڑنا ہی بہت مشکل ہے یہ اپرادی چھوی کے لوگ پیسے کے بل پہ اس کو آئی جیک کرتے ہیں سیٹوں کو وہ پائٹیوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں کارے کرتا ہوتے نہیں باہر سے اوپر جاگے پیسے کے بل پہ ٹکٹ بھی حاضر کرتے ہیں یہ چیز یہ قدم عام کارے کرتا کو آگے بڑھانے کے لئے پروچسائیت کرنے کے لئے بھی کافی کارے کرتا جو اچھی چھوی کا کارے کرتا ہو تو بیچارہ پیچھی ہو جاتا ہے اس کا موقع ملے گا ستہ میں ہونے کی وجہ سے چونکہ اب سنسد کانون بنا ہے اس کے لئے حالکہ اتنی جلدی تو یہ سمبھو نہیں ہے لیکن فیلال جو آپ ستہ سین ہے تو کیا ستہ سین پارٹی ہونے کے ناتے پہل کریں گے اس پر چناؤ کے بعد چوناؤ سے پہلے کوئی اگر بچار ویمرشیہ ایک سردلی بیٹھا کی بلائی جائے تو کیا ایسا سمبھو ہے سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا وہ سبھی رازنیتک پارٹیوں کے لئے منتن اور چنتن کا بھی سے ہے کیونکہ اگر سوچ چھوی کا کسی بھی وقتی کو ٹکٹ دیں گے پہلے آپ نے کس کو ٹکٹ دیا اور کس کو ٹکٹ نہیں دیا اس کی بات کیوں ہائلائٹ نہیں ہوتی تھی پبلک میں پبلش نہیں ہوتی تھی لیکن سپریم کورٹ کے آدیس کے بات میں وہ پبلش ہوگی پبلش ہوگی تو لوگوں کو پتا بھی چلائے گا کہ آپ نے جس کو ٹکٹ دیا وہ کس چھوی کا رکھتی ہے رہی بات آپ نے ہم ستہ داری پارٹی ہے ستہ داری پارٹی کی جو میں نے پہلے بھی بات بتائی کہ ستہ داری پارٹی کی کینٹری نیتو ہے تو میں شروع سے یہ چیز رکھی ہے کہ داگی جو بھی نیتا ہو اس کو کم سے کم کسی بھی روپ سے پارٹی ٹگٹ نہیں دے یا ایسا کوئی داگی ہو جس پہ آروپ پرتیار ہو لگائے اس کا اگر کوٹ کے اندر کوئی فیصلہ چل رہا ہو کوٹ کے اندر کوئی معاملہ لمبی ہو تو ترنت جلدی سے جلدی اس کا نمٹا رہا ہو پرداب جی ایک بہت مات چھوٹے سے میں آپ کا سمیہ کی کمی ہے رکا صاحب معافی کے ساتھ پرداب جی چونکہ جس طرح کا آپ رادی چھوی کے لوگ کئی بار ایسا دیکھنے میں ملا کہ بہت سارے اپرادی جو ہے وہ چھوٹے چناؤوں سے راجنیتی میں جگہ ڈھونتے ہیں جگہ تلاشتے ہیں باب ایسے اپرادیوں کے لیے تو بلکل شٹر ڈاؤن ہے ہن دیکھو آشیش اس سے پہلے اپنے دیش میں چھاترسنگ چناؤں میں اسی طرح سے لنگڈو کمیٹی کی ریپورٹ کو لاغو کیا گیا تھا کل ملا کر اس سے پہلے چھاترسنگوں کی استیتی ایدی کرمیلائنیشن تھا پوری طرح سے اپرادی کران تھا ویہوسائیک اور پروفیشنل راجنیتی چھاترسنگوں میں چھا گئے دی کم سے کم لنگڈو کی کمیٹی کے بعد یہ ہوگا کہ حالان کی پیسے کم کھرچ نہیں ہو رہے لیکن اس کے باوزود بھی اپرادی پروڑتی کے جن کے وہ ہیں کم ہو گئے کیونکہ ایک ایج سیمات لگا دی کچھ نہ کچھ ایسے پابندیاں لگا دی مجھے لگتا ہے کہ یہ شروعات ہے جو راجنیتی کے اپرادی کرن کو ختم کرنے کی جو شروعات ہے یہ دیرے دیرے آگے بڑے گی کیونکہ ایک جنتہ میں چیتنا بھی جاگتت ہوگی کہ اپرادی ویقتی کو ہمیں ووٹ نہیں دینا ہے سپریم کورٹ کا انسلتیش ہے یہ بات جب جیسے ایسے فیلے یہ اپرادی ہے اس کو ووٹ نہیں دینا ہے یہ گنڈا ہے یہ لوٹے گا یہ اپراد کرے گا مجھے لگتا ہے کہ جنتہ کی چیتنا کے ساتھ ہی راجنیتی دلوں کو مجبور ہونا پڑے گا اپرادیوں سے مکت کرنے کے لیے اپنی پارڈیوں کو اور اسی کے ساتھ راجنیتی کا بھی اپرادیوں سے مکتی ملے گی بلکل اور ایک شدی کرن کی شروعات ہو جائے گی پتاب جی اور ایک اچھی شروعات ہے کوٹ کے فیصلے کے بعد اب خود پارٹیاں اپنے آپ میں سجگ ہوں گی سچیت ہوں گی چنابوں سے پہلے اس بات کا فیلٹریشن ہوگا اور اس بات کی پاردر شتہ لوگوں کے ساتھ ہوگی کہ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جو چناب لڑنے آیا ہے جو ووٹ مانگنے آیا آخر وہ کس شوی کا وقتی ہے بہت شکریہ پرتاب جی آپ کا بہت شکریہ کماؤو صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا نروکا جی اور بہت شکریہ بھمر سنگھ جی آپ کا بھی ہمارے ساتھ چرچہ میں جڑنے کے لیے اور یہ ایک ایسی ستھی ہے جس کے بعد اب ہم امید کرتے ہیں کہ ایک شد راجنیتی ایک شد واتا ورنڈ راجنیتی کا دیش اور پردیش میں بنے گا جسے لوگوں کے جیون میں صدھار ہوگا ہی ساتھی ساتھ راجنیتی کی جو چھوی ہے وہ کم سے کم یواؤں میں